سرکار واصف صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری اور آپ کے اس سے مبارک میں شرکت یقینا ہم سب کے لیے بہت سعادتوں کا لمحہ ہے بڑی برکتوں کا حامل یہ لمحے ہیں اللہ یہ بار بار نصیب فرمائے اور ان برکتوں کے حسار میں رکھے مجھے جو حکم فرمایا گیا ہے اسی کے مطابق میں چند اشار پیش کر دیتا ہوں اور یہ حالات کے تناظر میں اس کلام کو ہمیشہ میرے دل چاہتا ہے کہ ضرور پیش کیا دائیں اس لیے آغاز میں اس سے کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو حکم فرمایا گیا ہے انشاءاللہ میں پیش کروں گا درود پاک مل کے محبت سے زوق سے باواز بلند ذرا پڑھ لیجئے رسول اللہ علیکہ یا رسول اللہ غسلم علیکہ یا حبیب اللہ مل کے ذرا پڑھ لیں صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وصل اللہ وصل اللہ یا حبیب اللہ دعا کیجئے کہ اللہ پورے عالم اسلام کے حال پہ اپنا فضل و کرم فرمائے خصوصا مل کے پاکستان پہ اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے اس لیے ہم ملتجی ہوتے کہ در مصطفی پہ سوال ہے در مصطفی پہ سوال ہے مل کے در مصطفی پہ سوال ہے در مصطفی پہ سوال پہ سوال ہے در مصطفی پہ سوال ہے در مصطفی پہ سوال ہے مل کے ذرا کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی اس کو ذرا محبت سے آپ پڑھیں گے نا تو یہ کمی بیشی دور ہو جائے گی ذرا آپ ساتھ اس میں شامل ہو جائیے اور اس التجام ہے سب مل کے ہم کرتے ہیں کہ در ورد دوہا پہ سوال ہے در ورد دوہا پہ سوال ہے مصطفی پہ سوال ہے در مصطفی مصطفی پہ سوال ہے مصطفی پہ توجہ چاہوں گا آپ کی ایک بار مل کے ذرا کہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ تو ہی کائنات کا راز ہے تیرا عشق نماز ہے ہے ماشاءاللہ یہ محبت سے رکھئے تو ہی کائنات کا راز ہے اور تیرا عشق ہے نماز ہے اس لیے مجھے تیری ذات پہ ناز ہے مجھے 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 تیری ذات پہ ناز ہے تو ورائے مجھے مجھے تیری ذات پہ ناز ہے تو ورائے مجھے تیری ذات پہ ناز ہے ہے خدا کا نور خدا نما ہے خدا کا نور خدا نما ہاں ہاں ہے خدا کا نور خدا نما تو ہے ملرانی کا مودا تیرے خدا کا نور خدا نما تو ہے ملرانی کا مودا مودا تیرے واسطے سے خدا ملا تیرے واسطے سے خدا ملا تیرے واسطے سے خدا ملا مل کے ذرا کہہ لیں خدا تیرے واسطے سے خدا ملا تُو کھدا کا خدا اسusieso پہلے خدا ہے تیرے اجلا کی رہے خدا کا. تیرے واسطے سے خدا ملا تو خدا کا حسن خیال ہے آپ کی توجہ چاہتے ہوئے میں چاہتا ہوں ایک بار اور اس کو پڑھوں یہ بہت بڑا شیر ہے بہت بڑا شیر ہے اور بہت بڑے بڑے دیوانوں پہ بھاری ہے یہ مضمون جو اس کے اندر بیان ہوا ہے ملکہ کہہ دیں درہ سمحال اللہ اور محبت سے کہہ دیں تو خدا تو خدا کا نور خدا نمہ تو ہے مل رہانی کا مودہ اور تیرے واسطے سے خدا ملا تیرے واسطے سے خدا ملا تو خدا کا حسن خیال ہے تیرے واسطے سے خدا ملا تیرے واسطے اور اس بلندی کی انتہا کی طرف توجہ کیجئے تُو خدا کا نور خدا نمہ یہ مضمون اس طرح سے میری نظر سے تو کم از کم شاعری میں نہیں گزرا خدا خدا کا نور خدا نمہ سمان اللہ مل کے کہہ دیں سمان اللہ تُو خدا کا نور خدا نمہ اور اس سے بڑی بات آ رہی ہے تُو ہی مل رہانی کا مودا تُو ہی مل رہانی کا مودا اس لیے تیرے واسطے سے خدا ملا تیرے واسطے سے خدا ملا تیرے واسطے سے خدا ملا ماشاء اور وہ بس تیرے واسطے سے خدا ملا تُو خدا کا حسن خیال ہے تیرے واسطے سے خدا ملا تُو خدا کا حسن خیال ہے صفات باری تعالی اور دیکھئے تُو رعوف ہے تُو رحیم ہے تیرا نور نور قدیم ہے تیرا 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 نور نور قدیم ہے تیرا نور نور قدیم ہے تو اہد کا پردائے میم ہے تو اہد کا پردائے میم ہے تو اہد کا پردائے میم ہے تو مصوری کا کمال ہے تو اہد کا پردائے میم ہے تو مصوری کا کمال ہے تو مصوری کا کمال ہے تیرا نور نور قدیم ہے تو اہد کا پردائے میم ہے یہ شاعر نہیں کہہ سکتا یہ بات یہ صاحب حال کہہ سکتا ہے تو اہد کا پردائے میم ہے تو مصوری کا کمال ہے یہ شہر یہ کلام چکے الحمدللہ میں نے سب پڑے ہوئے ہیں مجھے یہ برکت حاصل ہوئی ہے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ تو رعوف غیر تو رعیم غیر نور قدیم کی جو یہاں پر بات کی گئی نا یہ بھی بڑی دلچسپ ہے جس کو سمجھ ہو ملکہ کہہ دیں سبحان اللہ بڑی بہت باریک نکتہ ہے اس کے اندر ملکہ کہہ دیں سبحان اللہ تو رعوف غیر تو رحیم غیر تیرا نور نور قدیم ہے تو اہد کا پردائے میم ہے تو مصوری کا کمال ہے ذات کی تعریف کے مختلف پہلوں کو انہوں نے عارفانہ رنگ میں بیان کیا ہے لیکن یہاں پہ اسم کی برکت اور اس کا مقام دیکھئے ملکہ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ تیرا اسم این صفات ہے این صفات ہے ملکہ کہہ دیں سبحان اللہ آہ تیرا اسم این صفات ہے اور تیری ذات مزو ہرے ذات ہے ہاں ہاں تیرا اسم این صفات ہے اور تیری ذات مزغر ذات ہے تیرا عشق اصل حیات ہے میری زندگی کا معال ہے تیرا عشق اصل حیات ہے میری زندگی کا معال ہے طلب دیکھئے بلکہ حسن طلب دیکھئے اور انتہائے حسن طلب دیکھئے ہے یہ التجاب میرے ملتجا ہے یہ التجاب میرے ملتجا مجھے جام دے میرے ساکیا کہ میں نے کہا ہے کہ انتہائے حسن طلب ہے ضرف طلب نہیں ہے اور مانگنے والوں کو بھی سلیکہ اور کرینہ چاہیے اور یہ کرینہ صرف اللہ والوں کو ہوتا ہے مل کے کہہ دیں سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ مل کے کہہ دیں سبحان اللہ ہے یہ التجاب میرے ملتجا میرا جام بھر میرے ساکیا میرا جام بھر میرے ساکیا میں گدا ہوں میں گدا ہوں تیرے جمال کا میں گدا ہوں ہوں تیرے جمال کا میں گدا ہوں تیرے جمال کا مجھے عرض ویسال ہے یہ طلب چل رہی ہے اگلے شیر میں بھی آ رہی ہے اور یہ میں نے بتایا کہ طلب مانگنا اور پھر جس سے مانگا جا رہا ہے اس کے مطابق ہے کیا مانگنا ہے یہ اہلاللہ اور جو عارفان نے حق ہوتے ہیں جو طالبان نے حق ہوتے ہیں جو بلکہ واصلہ نے حق ہوتے ہیں ان کو علم ہوتا ہے کہ مانگنا کیا ہے عرض ویسال ہے گدا ہوں تیرے جمال کا سبحان اللہ ملکہ کہہ دیں سبحان اللہ میرا سینہ سینہ تور ہو یہ آپ صرف سمجھیں آج اس کلام کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تفہیم بہت ساری جو ہے وہ آج پڑھنے سے ہو رہی ہے اور یہ یقیناً فیضان ہوتا ہے اور اس کی فیض کی لہریں ہوتی ہیں جو ہر وقت کسی نہ کسی رنگ میں موجود ہوتی ہیں میرا سینہ سینہ تور ہو تیرے دور کا ہی زہور ہو ہاں سرے تکبیر سرے رسالت یا رسول اللہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی آستانہ آلیہ کل شریف سے کے سجادہ نشین پیر سید شمیم صاحبی صاحب تشریف لائے ہم انہیں دل کیا تھا گہ رہیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذرا آپ نے ہونے کا ثبوت دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تشریف رکھئے مل کے ذرا کہیے سبحان اللہ یہ جو محفل پہ جو ابھی رنگ ہے اس کو مزید بڑھنا چاہیے اور بڑھے گا یہ نظر ہوتی ہے اور اب تو دور بھی تشریف میں ہاں میرا سینہ سینہ تور ہو تیرے نور ہی کا ظہور ہو یہ کرم حضور ضرور ہو مل کے یہ کرم حضور ضرور ہو کہ وسیل تیرا جمال ہے اور بڑی دیر سے تھی یہ آرزو تیرا آشتانہ ہو روبرو بڑی دیر سے تھی یہ آرزو تیرا آشتانہ ہو روبرو میری جوست جو ہوئی سر خرو میری جوست جو ہوئی سر خرو یہ تیری نظر کا کمال ہے میری جوست جو ہوئی سر خرو یہ تیری نظر کا کمال ہے یہ تیری نظر کا کمال ہے اور دیکھئے جو ہم شروع میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس وطن کی خیر فرمائے تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ کسی بھی پہلو سے بے خبر نہیں ہوتے تو ان کی بات جو ہے وہ ہر طرح سے ہر حوالے سے ہر پہلو کو چھوکے گزرتی ہے ابھی آپ نے عرفان کی بہت بڑے بڑے مضمون دیکھے ہیں لیکن اس میں دیکھی کہ اپنے وطن کے ساتھ محبت کی اور عقیدت کی اور اس التجاہ کو کس طرح حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں مل کے محبت سے کہیے سمحان اللہ تیرے نام سے جو بنا وطن ہے اسی پہ وقت بڑا کٹھل ہو نگاہِ لطف شہے زمن ہو نگاہِ لطف شہے زمن تیری آبرو کا سوال ہے ہو نگاہِ لطف شہے زمن تیری آبرو کا سوال ہے دیکھیں کتنے ہنر بیان کر دی ہیں اس کلام کے اندر ایک ایک ٹکڑے کے اندر کتنا بڑا بڑا مضمون ہے لیکن دیکھئے تیرا بلدہ واسفے بے ہنر تیرے عشق سے ہوا بہر بہر کہ لطائب صاحب موجود تھے غلب ہیں اور بے خبر پڑا گیا تھا تو انہوں نے تبدیل کروایا وہاں کہ تیرا بلدہ واسفے با خبر تیرے عشق سے ہوا بہر تیرا راز سمجھا ہے اس قدر تیرا راز سمجھا ہے اس قدر کہ تیرا راز پانا محال ہے سمجھا ہے اس قدر تیرا راز پانا محال ہے در مصطفیٰ پہ سوال ہے در مصطفیٰ پہ سوال ہے تو رہیم ہے تیرا نور نور قدیم ہے تو رہیم ہے تو رہیم ہے تیرا نور نور قدیم ہے تو آہد کا پردائے میم ہے تو آہد کا پردائے میم ہے تو مصطفیٰ تو مصطفیٰ کا کمال ہے تو آہد کا پردائے میم ہے تو مصطفیٰ تو مصطفیٰ کا کمال ہے در مصطفیٰ پہ سوال ہے در مصطفیٰ پہ سوال ہے در مصطفیٰ در مصطفیٰ در مصطفیٰ در مصطفیٰ